گاجر کا حلوہ کا نام سنتے ہی چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر کسی کے موں میں پانی آجاتا ہے اور آپ نے اسے بہت طرح سے بنایا ہوگا لیکن آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیں بہت ہی الگ گاجر کی حلوہ یا پھر بول لے گاجر کی مٹھائی کی ریسپی جس کو بنانا تو آسان ہے ہی یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے بلکل جیلی جیسا اسٹرکچر آتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے تو چلیے بینہ دیر کیو ریسپی کو شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیے قریب تین سو یا سار تین سو کرام کے قریب گاجر جس کو میں نے اچھے سے چھیل لیا ہے اور اوپر کے نیچے کے پارٹ کو کٹ لیا تھا اور بس اب ہم ان کو اچھے سے دھو لیں گے دھونے کے بعد ہم اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے جیسا آپ دیکھ سکتے میں میں اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر رہی ہوں یہ ریسپی بنانے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتی ہے اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں لائک کر رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر لیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنے سارے گاجر کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم ایک جار لیں گے مکشر جار اس میں ہم اپنے سارے چھوٹے چھوٹے پیسز کو ایٹ کر دیں گے اور اس میں پھر ہم ایٹ کریں گے پانی یہا اور اس کے بعد ہم بلکل اس کا باریک سا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو بلکل باریک پیس لیا ہے بس ہم ایک باول لیں گے اور ہم اپنے گاجر کو جو ہم نے ابھی پیسا ہوا ہے اس کو چھانیں گے تو یہاں پہ میں اس ٹینر کی ہلپ سے اس کو چھاننے میں یہاں پہ مجھے تھوڑی سی دکت آ رہی تھی اس کو چھاننے میں تو اس لئے میں نے یہاں پہ کپڑے کا استعمال کیا ہے میں یہاں پہ ایک جارجٹ کے کپڑے لے رہی ہوں آپ یہاں پہ کوئی بھی پتلہ کپ� کپڑا لے سکتے ہیں ساف کپڑا یہاں پہ میرا بلکل وہ اچھا ساف کپڑا ہے اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں اپنے سارے گاجر کوئی مکچر کو اور بس ہم اپنے ہاتھوں کی ہلپ سے اس کو دبا دبا کے اس کا سارا پانی نکال لیں گے بلکل ہم اچھے سے اس کو پریس کریں گے تاکہ جتنا بھی پانی ہمارے گاجر کا رس ہے وہ اچھے سے نکل جائے اور یہ دیکھیں کافی اچھے سے یہ پورا جوس نکل چکا ہے لیکن ابھی بھی بھی ہم اس میں تھوڑا سا قریب آدھا کپ کے قریب اس میں پانی اور ڈالیں گے اور پھر اس کو پھر اچھے سے ہم اس کو اس کے جوس کو نکال لیں گے اپنے ہاتھوں کی ہلپ سے دبا دبا کے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے سارے گاجر کی جوسز نکل چکے ہیں اور یہ ہمارا رہا گاجر کا رف پارٹ جس سے سارے جوس ہم نے نکال لی ہے آپ اس کو پراتھا بنائے تو آپ اس میں اس کو آٹے میں اس کو ایٹ کر کے اپنا دو بنا سکتے ہیں بس اس کے بعد میں اس جوس میں ایٹ کر رہی ہوں آدھا کپ کے قریب کارن فلور اور اس کو ہم اپنے اسپون کی ہلپ سے یا پھر ویسکر کی ہلپ سے اچھے سے ملا لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ایک چھٹکی کلر فوٹ کلر آپ کے یہاں پہ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں یہ پوری طرح سے آپسنل ہے لیکن اس کو ایٹ کرنے سے ہمارے جو میٹھائی کا ہمارے جو گاجر کی ہلوے کا کلر ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا اس لئے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں بس یہ اچھے سے ایٹ ہو چکا ہے مل چکا ہے اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کو پکانے کی پروسس پہ تو ہم لیں گے ایک کڑھائی اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ایک کپ چینی ہم اپنی گیس کی فلیم کو ہائی رکھیں گے اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں آدھا کپ کے قریب پانی یعنی ایک کپ چینی آدھا کپ پانی اور اس کو ہم اچھے سے کوک کریں گے تاکہ جو ہمارا چینی ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارا چینی کافی اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ملٹ ہو تب جا رہا ہے بس ہم اس کو اپنی سپون کی حلپ سے اچھا سے چلائیں گے ملا لیں گے جب تک یہ پوری اچھی طرح سے ملٹ نہ ہو جائے تب تک ہم اسے پکاتے رہیں گے اور یہ دیکھیں کہ کافی اچھا سے ملٹ ہو چکا ہے اس سٹیج پہ ہم اپنے جوس کو ایٹ کریں گے یہاں پہ پہلے ہم جوس کو اچھا سے سپون کی حلپ سے ملا لیں گے جائے تاکہ جو ہمارا کون فلور ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے ہمارا جوس میں نہیں تو وہ نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہے اس لئے ہم اس کو ملا کر ایٹ کریں گے اور بس ہم اس کو اپنے گیس کی فلم کو میڈیم کر دیں گے اور اس کو ہم لگتار چلاتے رہیں گے یاد رکھیں کہ ہم اسے لگتار چلاتے رہیں گے نہیں تو اس میں لمس پڑ جائیں گے اس لئے ہمیں اسے کانٹنیو چلانا ہے اور آپ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ یہ دیکھیں کافی گاڑا ہونے لگا ہے اور یہ دیکھیں کتنا دیرے دیرے یہ گاڑا ہونے لگا ہے ہمارا کارن فلور اور گاجر کا مکچر اور چینی کا مکچر ہم اسے لگتار قریب ایک سے دو منٹ تک چلاتے رہیں گے ہم اپنی گیس کی فلم کو میڈیم کر دیں گے اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ہاپ ٹی سپون کے قریب الائچی پاورڈر اور اس کو بھی ہم اچھے سے ایٹ کر کے ملا لیں گے اس کو اچھے سے ملا لینے کے بعد ہم ام اس میں ایٹ کریں گے ون ایک چوتھائی کپ کھی یہاں پہ دیسی گھی ان کا استعمال کریں گے ہم یاد رکھیں کہ گھی کو ایک بار میں نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ایک چمچ کر کے پہلے میں یہاں پہ ایک چمچ اس میں ایٹ کر رہی ہوں اپنے گھی کو یہاں پہ ہم تین چمچ کے قریب اپنے گھی کو ایٹ کریں گے اور بس اس کو ہم اچھے سے اپنے اس میکچر میں ملا لیں گے اور قریب تیس سے چالیس سکنڈ تک ہم اچھے سے اسے بھونیں گے اچھے سے کوک کریں گے اور اس کے بعد پھر میں ایک چمچ گھی کا استعمال کر رہی ہوں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور پھر ہم اس کو لگتار چلاتے رہیں گے قریب چالیس سے پچاس سکنڈ تک ہم پھر اسے اچھے سے بھونیں گے اور پھر لاسٹ میں پھر ہم ایک چمچ گھی کا استعمال کریں گے اور پھر ہم اس کو بھی اچھے سے ملا لیں گے اور یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اور اس کا جو دیکھے ہوئی کتنے طرح سے چینج ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ گاڑا ہو چکا ہے بس ہم اسے لگتار دو سے تین منٹ تک چلاتے رہیں گے جب تک چلانا ہے جب تک اس میں کچھ چینجز نہ جائے ابھی آپ آگے بس دیکھتے جائیں اب گیس کی فلم میڈیم ٹو لو ہی رہے گی اور یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پورا مکچر ہے جب ہم چلائیں گے اپنی سپون کھلپ سے تو وہ ایک جگہ بلکل اس ایسے اکٹھا ہونے لگیں گے اور یہاں پہ چیک کرنے کے لیے میں یہاں پہ تھوڑے سے پلیٹ میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں بلکل جب ایسے آنے لگے بلکل ایک جگہ اکٹھا ہو جائے اس اسٹیج پہ ہمارا یہ مکچر بن کے تیار ہو جائے گا ہم تھوڑا سا ایک پلیٹ میں نکال کے چیک کریں گے اور اپنے ہاتھوں کی ہلپ سے جب ہم اسے ٹچ کریں گے تو وہ بلکل آرام سے نکل کے ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا اگر وہ ہاتھوں میں نہیں آیا تو آپ سمجھ جانا کہ ہمارا یہ مکچر اچھے سے بن کے تیار نہیں ہوا ہے تو بس اس اسٹیج پہ ہم نے گیس کی فلم کو کر دیں گے بند اور یہاں پہ میں نے ایک گول شپ کی پیالی لی ہے اس میں میں نے بٹر پیپر یا پھر آپ سمپل کاغس کو ایڈ کر کے ایک تیل سے ہم گریس کر لیں گے اور اس کے بعد نیچے میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں کچھ کٹے ہوئے کاجو بادام اگر آپ کے پاس پستہ ہو تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بس اس کے بعد ہم اپنے مکچر کو اس میں ایڈ کر دیں گے یاد رکھیں کہ ہم اسے بلکل گرم گرم ایڈ کریں گے یہاں پہ مجھے تھوڑی سی مسٹیک یہاں پہ ہو گئی تھی کہ میرا مکچر تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تھا اس لیے یہ جو پروسس ہے کاغج لگانے والا اور کاجو بادام جو ہم نے ایڈ کیا ہے وہ ہم اپنے کوک کرنے سے پہلے ہی اس کو پہلے سے ہم تیار کر کے رکھیں اس کے بعد ہم اس کو جب ہم اپنے گیس کی فلم کو بند کریں اپنے پیالے میں یا پھر جس کنٹینر میں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بس تھوڑا سا قریب آدھے گھنٹے تک ہم اسے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے ایک پلٹ میں پلٹ دیں گے اور بس اپنے ہاتھوں سے تھوڑا سا ٹیپ کریں گے اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہمارا یہ ہلوہ نکل آیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا دیکھنے میں زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے اور ہی ہوتا ہی بہت زیادہ ٹیسٹی اور اس کو بنانا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنا زیادہ آسان ہے اور یہ دیکھیں ہمارا فٹا فٹ گاجر کا ہلوہ بنکی بالکل تیار ہے آپ اسے مہینوں تک سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور دیکھنے میں آپ اس کا لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے بس ہم اسے کٹ کر لیں گے آپ اسے جس شپ میں چاہے کٹ کر سکتے ہیں میں اسے ٹرائنگل شپ میں کٹ کر رہی ہوں جو کیک کا شپ ہوتا ہے بس ایسے اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کا ٹیسٹر بلکل جیلی جیسا ٹیسٹر اس کا آیا ہے بس آپ اسے انجوائے کریں ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے اور کیسی لگی میری یہ ریسپی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں ایسی نئی نئی مزدار اسپیس کے لئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بگل کی نوٹفیکیشن بل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اور بس یہ دیکھیں ہمارے سارے پیسز یہاں پہ کٹ چکے ہیں اور یہ اپنے اس کو تھوڑا سا توڑ کے آپ کو دکھا دیتیوں اور یہ دیکھیں اس کے اندر کا ٹیکسچر کتنا اچھا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پلیز لیکس سبسکرائب اور شیئر